اللہ ہو اللہ ہو اللہ کہ کافی لوگ اسے فائدہ لے لیتے ہیں یا اپنے دل کو ہلکا کر لیتے ہیں تو ہم یہی جنرلی میں یہ سوچ رہی تھی اور ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ اتنے لوگ بولتے ہیں بٹ کہاں ہے یومانیٹی کہاں ہے اور سمٹائمز جو کہتے ہیں ان سے ہی یومانیٹی کا ایک دم اپسٹ ہمیں ملتا ہے تو میری بس یہ ویڈیو کی یہی درخواست ہے کہ ہم جو کہتے ہیں یومانیٹی اسے صحیح طریقے سے کرے اور صحیح طریقے سے لوگوں کے فائدے میں ہائیں اور you know it's so sad کہ آج کل لوگوں نے اپنا جو کندہ ہے وہ صرف جنازے کے لیے ریزرو کر کے رکھا ہے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اسی کندے کو جب انسان زندہ ہے تو اس کندے کا ایک حصہ دے دے تاکہ وہ اس کندے پہ اپنا سر رکھ کر کچھ رو لے کچھ اپنا دکھ درد باٹ لے اور you know انسان یہی سوچتا ہے کہ اگر مجھے کوئی ایسا کندہ مل جائے تو میں اپنا کچھ ایسی چیزیں بول دوں اور پتہ نہیں جس نے اس انسان کو وہ کندہ دیا ہے اس کی کوئی ایسی بات مو سے نکل جائے کہ اس کے دل پہ جو زخم لگی ہے اس کے لئے تھوڑا سا ملہم بن جائے اور you know جب وقت گزرے تو ایک انسان سوچے کہ واقعی کوئی انسان تھا جس نے مجھے اپنا کندہ دیا تھا جس کی وجہ سے آج میں خوش ہوں میں ریلیکس ہوں اور جو میری تکلیف ہے وہ کم ہو گئی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کی تکلیفیں کم کریں اور اپنے اس کندے کو جنازے کے لئے فکس نہ کریں اور اگر آپ کو پتہ چلتا ہے جس سے جو لڑکیاں ہیں جو گھر کی خواتین ہیں وہ کوشش کریں کچھ دوستوں میں مسئلہ ہے کچھ نہیں تو ایٹلی صاحب یہ کہے کہ آپ ان کے لئے ہیں اور آپ کبھی بھی ان سے بات کر سکتے ہیں ایک قدم بڑھا ہے ان کے طرف بہت سارے لوگ ہوتے کبھی کبھی جو بہت تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے بٹ کسی کو فون کرنا کسی کو کہنا وہ تکلیف کے بارے میں بہت ڈیفکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم سب اتنے ججمنٹل ہو چکے ہیں کہ ہمیشہ بس سیدھا آرڈر دے دیتے ہیں ہم جج بن جاتے ہیں اور کون صحیح کون غلط کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم ہم اتنے تو سمجھدار ہیں کہ کچھ مدے سمجھ جائے اور کہاں کون صحیح ہے کون غلط ہے اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم وہ سمجھ سکے تو ہم کوشش کریں کہ جو ضرورت مند ہے ان کے طرف پہنچیں اور ایک انسانیت کے ناتے صرف اگر آپ اپنا کندہ دے دو رونے کے لئے اور اس کے دل میں جو بھی سٹریس ہے وہ انسان جب نکال لیتا ہے وہ بہت اچھا فیل کرتا ہے اور اسے اس سٹریس سے باہر آنے کا موقع ملتا ہے بہت سارے لوگ میسجز کرتے ہیں مجھے ڈی ایمز کرتے ہیں کہ وہ بہت ڈپریشن میں ہے اور وہ یانگ یوت جوان لڑکا لڑکی ہے مطلب ان کی عمر ہی کیا ہے اتنے لوگوں کا میں نے جب دیکھا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بات کرنے کے لئے لوگ نہیں ہیں لوگ بہت جلدی کنکلوزن پہ جم کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو بات کر لیتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بلکل نہیں کر پاتے تو بس ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور اپنے اس کندے کو استعمال صحیح طریقے سے کریں